ہالہی میں واہنوں کے پردوشن، تیوہاروں کی آتشبازی اور پرالی جللانے سے وائیو پردوشن کا ستر خطرناک ہو گیا راجدھانی میں کئی دنوں سے واتاورن میں گانی زہریلی دھند چھا رہی ہے سردیوں کی شروعات میں ہوا کا پرباہ یا تو کم ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں ہر سال نومبر کے شروعاتی دنوں میں یہ سمسیا پورے اتر بھارت اور خاص کر راجدھانی دلی میں اپنا کرور پربھاو دکھانے لگتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ حال ہی میں شکاگو وشوہ دیالے میں انرجی پالیسی انسٹیوٹ دوارہ کیے گئے ایک ادھیان سے پتا چلا ہے کہ یہ پردوشن ہماری زندگی کے ساتھ مہت پونٹ سال کم کر دیتے ہیں ہیلپ منترہ کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہوا کی قوالٹی انسان پر کیسے اثر ڈالتی ہے اور ہم اس سمسیا سے لڑنے اور سوست رہنے کے لیے کون سے طریقے اپنا سکتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل یعنی ہیلپ منترہ کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں عام طور پر سردیوں کے شروعات کے دوران ہوا کے ناچلنے یا دھیمی رہنے سے ہوا کی گڑمتہ بگر جاتی ہے اس سے پردوشک تطو آدھک سمیہ تک ہوا میں بنے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پردوشن ہوتا ہے پردوشن پھیلانے کے یہ کارک گیس، ٹھوسکن یا ترل بونوں کے روپ میں ہو سکتے ہیں جیسے جیسے یہ پردوشک جمع ہو جاتے ہیں، ہوا کی کوالٹی انسانوں، جانوروں اور پریہ ورن کے لیے ہانی کا رکھ ہو جاتی ہے وائی پردوشن مکھے روپ سے ایندھن کے جلنے، آتش پادی کرنے، ویبن گیسوں کے جلنے، کوئلے یا لکڑی کے جلنے، واہنوں کے دھویں، پرالی کے جلنے، سڑکوں کی دھول اور نرمان کاریوں کے کارن ہوتا ہے اس سے واتاورن میں کاربن مونو آکسائیڈ، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور سلفر ڈائی آکسائیڈ جیسی ہانی کا رکھ گیسیں مل جاتی ہیں ان گیسوں کی موجودگی کو ائر کوالٹی انڈیکس کے آدھار پر ماپا جاتا ہے اور اس کی تین سو سے اوپر کی ریڈنگ انسان کی صحت کے لیے خطرناک ہے پردوشن انسانوں کے لیے ہانی کا رکھ کیوں ہیں؟ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آکسیجن انسان کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے ہم لگاتار وائیو منڈل میں سانس لیتے اور چھوڑتے رہتے ہیں پردوشت ہوا میں سانس لینے سے ہمارے شواصن پھےپڑے، دل اور دماغ جیسے میتپون انگوں کو نقصان پہنچتا ہے اس سے کوشکاؤں پر زہریلا پراب پڑتا ہے اور اچھا خاصا انسان بیمار پڑ جاتا ہے WHO یعنی کہ وشو سواست سنگٹن کے انسار، سٹروک، پھےپڑوں کے کینسر اور دل کے روگوں سے ہونے والی ایک دہائی موت پردوشن سے جڑی ہے پردوشن سے کئی انیس سمسیائیں بھی پیدا ہوتی ہیں جیسے کی ایلرژی، سردرد اور خاسی ایس تھما، برنکائٹس اور سانس کی انیو سمسیائیں، آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں تکلیف، بچوں کا ایمیون سسٹم کمزور ہونا، سٹروک اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھنا تو اس پولیوٹڈ واتاورڑ میں خود کو تندرست رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے پردوشن سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے گھر کے اندر رہنا لیکن ایسا ہمیشہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے گھر سے باہر نکلنے اور پردوشن کا لیول ادھک ہونے پر ہم کچھ اپنا سکتے ہیں جیسے صبح کی سیار کرنے اور باہر ایکسرسائز کرنے سے بچیں N99 اور N95 ریٹنگ والے ہی ماسکوں کا استعمال کریں بچوں کو باہر میدان میں کھلنے سے روکیں ایمیون سسٹم کو بڑھاوا اور کسی کے سمپرک سے ہونے والے انفیکشن سے بچنے کے لیے پوشک تطو سے بھرپور ڈائیٹ لیں بھوجن میں براکلی، وٹیمن ای اور سی کی بھرپور ماترہ اومیگا تھری سپلیمنٹ اور چیا سیڈز جیسے پدارتوں کو بھوجن میں شامل کریں تو اب ہم وائیو پردوشن سے لڑنے کے نسکے جانتے ہیں اور اپنے سواست کی رکشہ کر سکتے ہیں اور اومی وائیو پردوشن کے پرتی جاگ رکھتا پھیلانے کے لیے ہمارے چینل ہیلتھ منترہ کا لنک شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی سچھاپ ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور لکھیں اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہیلتھ منترہ کو سبسکرائب ضرور کریں